بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں جو کہ پہلے والی اگزیمپل سے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے ٹھیک ہے اب اگزیمپل نمبر تھرٹین ہے یہ پیج نمبر ففٹی تری ہے وہی خالد محمود گوندل والی کتاب کا پیج نمبر ففٹی تری ہے یہ اس پہ جو اگزیمپل نمبر تھرٹین ہے وہ یہاں پر ہم میں آپ کو سمجھانے کی کوشی کروں گا ٹھیک ہے اب اگزیمپل کے اندر دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فور پول کا شنٹ جنریٹر ہے اور لیپ وانڈ ہے اور وہ جو جنیٹڈ ای 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 ا اب اس کے اندر آپ نے فلکس معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ وہی چیز دیکھیں سلوشن کے سامنے میں نے لیپ واؤنڈ آر میچر لکھا ہے ٹھیک ہے لیپ واؤنڈ آر میچر کا مطلب کیا ہے تاکہ ہمیں ایک ہی ویلیو سیلیکٹ کرنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ای ایم ایف جو ہے اس کی وہ دو سو سولم وولٹ ہے اچھا آر میچر کی جو سپیڈ ہے وہ چھ سو آر پی ایم ہے یعنی کہ ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ چھ سو چکر لگا رہا ہے ٹھیک ہے نمبر آف سلات جو ہے وہ ایک سو چوالیس ہیں اس کے بعد کنڈکٹرز پر سلات ایک سلات کے اندر جو کنڈکٹر ہیں وہ کتنے ہیں وہ چھے ہیں تو ہم نے اس میں معلوم کیا کرنا ہے ہم نے اس میں فلکس معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے فلکس پر پول جو ہے ہم نے وہ معلوم کرنا ہے اب یہاں سے ہم یہ نکال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے اندر زیڈ نہیں ہے تو اگر آپ ای 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 بائی کنڈکٹر پر سلارٹ ٹھیک ہے کنڈکٹر پر سلارٹ ٹھیک ہے تو ایک سو چوالیس اس میں سلارٹ ہیں اور چھے کنڈکٹر ہیں جب ان دونوں کو ہم نے آپس میں ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس جو ویلیو آئی وہ کتنی آئی وہ آر سو چونسٹھ کنڈکٹر آگئے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آر میچر کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف کنڈکٹر جو ہیں وہ کتنے ہیں وہ آر سو چونسٹھ کنڈکٹر ہیں اس کے اندر اور کون سے ہے یہ لیب وانڈ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر دیکھیں اس نمبریکل کے اندر میں نے سیدھا جو ہے لیب وانڈ کا جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے اس میں میں نے جنرل فارمولا استعمال نہیں کیا میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ آپ جنرل فارمولا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو لیب وانڈ اور ویب وانڈ کے لیے علیدہ سے مخصوص فارمولا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میری رائے کیا ہے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیشہ آپ ایک جنرل فارمولا یوز کریں اور اسی کو آپ جو ہے تمام نمبریکل کے ان اور یوز کریں اب اس نومیریکل کے اندر میں نے کیا کیا ہے اس نومیریکل کے اندر میں نے جو لیب وائنڈ کا مخصوص فارمولہ ہے وہی میں نے یوز کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ لیب وائنڈنگ کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو اے ہوتا ہے ٹھیک ہے اے جو ہوتا ہے وہ کس کے ایکوال ہوتا ہے اے برابر ہوتا ہے کس کے پی کے ٹھیک ہے جی A کس کے برابر ہوتا ہے P کے برابر ہوتا ہے A اور P آپس میں برابر ہوتے ہیں اب A کا مطلب کیا ہے number of parallel path of current برابر ہوتا ہے number of pole کے اب اس کے اندر pole یہاں پر انہوں نے بتائی ہوئے ہیں کہ pole کتنے ہیں یہاں پر pole جو ہیں وہ ہمارے پاس 4 ہے تو اس لیے A اور P برابر ہیں تو A is equal to P اور P is equal to کس کے 4 کے برابر ہیں ٹھیک ہے جی کس کے برابر ہیں دونوں 4 کے برابر ہیں تو اس لیے P بٹا A جو ہے وہ والی term یہاں سے کیا ہو گئی ہے skip ہو گئی ہے ختم ہو گئی یعنی کہ چار بٹا چار جو ہے وہ کس کے equal آ جاتا ہے A کے equal آ جاتا ہے اس لیے میں نے یہاں پر کیا کر لیا ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جو lab bound کا مخصوص فارمولہ ہے وہ میں use کر رہا ہوں تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں EMF کی جگہ میں نے 216 put کی ہے 5 ایسے کا ویسے ہے N کی جگہ میں نے 600 RPM put کی ہے ٹھیک ہے RPM تو نہیں put کیا 600 اس کی value put کر دی ہے اور Z کی جگہ میں نے کیا put کیا ہے 864 put کر دی ہے بٹا 60 ٹھیک ہے اب اس equation کو میں نے rearrange کیا ہے rearrange کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو 60 ہے نا نیچے والا یہ والا جو 60 ہے ٹھیک ہے یہ اوپر جا کے 216 کے ساتھ multiply ہو گیا اور یہاں پر جو 600 multiply by 864 ہے یہ نیچے جا کے divide ہو گیا تو اس equation کو میں نے rearrange کر رہا ہے rearrange کرنے کے بعد میرے پات جو 5 کی value آئی ہے 216 multiply by 60 بٹا 600 multiply by 864 ٹھیک ہے جی جب آپ اس ساری equation کو جب آپ اس ساری equation کو حل کریں گے تو آپ کے پاس 0.02525 وائبر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس value کیا جائے گی 0.025 وائبر آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ flux کا میں نے آپ کو پچھلی example میں بھی بتایا تھے کہ flux کا جو system international میں unit ہے وہ وائبر ہے تو یہاں پر direct وائبر آیا ہے اب یہ 0.025 ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کیا کر رہا ہے میں نے یہ اس کا اشاری اٹھا کے میں اس طرف لے گئے ہوں تو 25 ضرب 10 کی power minus 3 آ گیا ٹھیک ہے اور minus 3 کو آپ کو پتہ ہے ہم کیا لکھتے ہیں mili لکھتے ہیں تو اس لئے اس کا جو answer آیا وہ کتنا آ گیا وہ 25 mili وائبر آ گیا ٹھیک ہے جی اسی example کو میں دوبارہ بھی repeat کر دیتا ہوں ایک مرتبہ فیل کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک 4 pole کا shunt generator یہ shunt generator جو ہے یہ آپ آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے DC generator کے قسم ہے جسے ہم shunt generator کہتے ہیں ٹھیک ہے تو shunt generator سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ بھی DC generator تو اس کے pole کتنے ہیں 4 pole ہیں shunt generator اور وائنڈنگ کون سی ہے وہ lab bound ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو generated EMF وہ 216 volt ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو speed ہے running speed جو ہے وہ 600 rpm ہے ٹھیک ہے جی اس generator کے armature کی speed کتنی ہے 600 rpm ہے دوسرا اس کے جو armature کی total slots ہیں وہ 144 ہیں اور ہر slot کے اندر جو conductor ہیں وہ 6 conductor ہیں تو آپ نے اس کا flux معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جی generated EMF یا EMF is equal to 216 ٹھیک ہے speed n is equal to 600 rpm ٹھیک ہے number of slots برابر ہیں 144 conductors per slot 6 ٹھیک ہے یہ 6 کے ایک والے اور ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے flux per pole معلوم کرنا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس z کی تضار نہیں ہے یعنی کہ total number of conductor نہیں ہے تو total conductor z is equal to number of slots multiply by conductor per slot ٹھیک ہے تو یہاں پر number of slots کتنی ہے 144 multiply اس کو 6 کے ساتھ کر دیا کیونکہ 6 conductor per slot ہے تو اس کا جو answer ہمارے پاس آیا ہے وہ 864 ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس lab wound کی مخصوص جو equation ہے وہ ہم نے یہاں پر لکھ دی ہے ٹھیک ہے پچھلا wave wound کا numerical تھا تو اس میں میں نے journal equation اس لئے use کی دی تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے ٹھیک ہے یہ lab wound کا ہے تو اس میں میں نے کیا کیا میں نے اس میں journal equation use نہیں کی میں نے اس میں مخصوص equation use کر لیا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ journal equation بھی use کر سکتے ہیں اور آپ اس کی مخصوص جیسے یہ lab wound ہے تو lab wound کی مخصوص equation بھی آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی 216 برابر ہے 5 multiply by 600 multiply by 864 بٹا 60 ٹھیک ہے اس ساری equation کو جب ہم نے rearrange کیا ہے تو rearrange کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا آگیا ہے کہ یہ جو 60 تھا نیچے والا یہ ملٹیپلائی ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ 600 multiply by 864 یہ نیچے جا کے تقسیم ہو گیا تو جب آپ اس سارے کو حل کریں گے اس سارے کو حل کرنے کے بعد آپ کے پاس value آئے گی وہ 0.025 وائبر آگئی ہے ہمیشہ یاد رکھیں جو flux ہوگا اس کا system international میں جو unit ہے وہ وائبر ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر ہم flux معلوم کر رہے ہیں تو یہاں پر کیا آ جائے گا وائبر آ جائے گا اب دیکھیں 0.025 ہے تو میں اس کا اشاریہ اٹھا گئی آخر پہ لے گئی ہوں تو 25 بن گئی ہے تو 25 ضرب 10 کی پاور منس 3 وائبر ہے ٹھیک ہے 10 کی پاور مائنس 3 کو ہم ملی لکھتے ہیں تو اس لئے اب کیا ہو جائے گا تو ہمارے پاس 25 ملی وائبر جو ہے وہ flux کی کیا آگئی ہے ہمارے پاس مقدار آگئی ہے تو اس کے اندر جو flux ہوگا وہ ہمارا 25 ملی وائبر اب میں آپ کو یہ بتا دوں پیج نمبر تقریبا 48 سے گوگل کلاس روم کے اوپر بھی بتا دوں گا ایک اسائیمنٹ آپ نے بنانی ہے جس کے اندر یہ تمام نمبر میرے خیال میں یہ پندرہ نمبر 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 حل ہوئے ہوئے اور ان نمبر کے نیچے ریفرنس دیو ہیں وہ پیپر میں آئے ہیں تو جن نمبر کے نیچے ریفرنس دیو ہیں وہ نمیریکل آپ نے لازمی ان کو غور سے توجہ سے ان کو آپ نے دیکھ ریفرن ہے نمیریکل آپ نے ایک نمبر ایک سے لے کے ایک نمبر پندرہ تک تمام کی ایک اسائیمنٹ بنانی ہے اور یہ اسائیمنٹ جو ہے آپ نے کب جمع کرانی ہے یہ میں آپ کو گوگل کرس روم پہ بتا دوں گا ان نمیریکل کو اچھے طریقے سے کیجئے پہلے تو آپ ای ایم ایف ایکویشن کو کیجئے جنریٹر والی جب آپ کی ای 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 ایم ایف ایکویشن مکمل ہو جائے تو اس کے بعد نمیریکل کیجئے اور سارے نمیریکل حال ہو ہوئے ہیں آپ کو مزید کوئی سمجھ نہیں آتی تو تو آپ گوگل کراس روم کے اوپر اسے نومیریکل اگزیمپل سے ریلیٹڈ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نومیریکل اگزیمپل لازمی کیجئے میں آپ کو فسٹر میں بھی بتا چکا ہوں کہ نومیریکل اگزیمپل کرنے سے آپ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جب آپ شروع سے نومیریکل اگزیمپل اچھے طریقے سے کریں گے تو آگے بھی آپ کو ڈی سی موٹر کے اندر بھی آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چیز میں دوبارہ آپ کو ریپیڈ کرا دوں کہ یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے یہ ٹوٹلی نومیریکل والا سبجیکٹ ہے تو ڈی سی جنریٹر کے نومیریکل بہت زیادہ ہیں اور پیپر میں بھی ڈی سی جنریٹر اور ڈی سی موٹر دونوں کے نومیریکل آتے ہیں تو اس ویڈیو لیکچر میں فیلال اتنا ہی نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ٹھینک یو ویری مچ